تو اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے صلافت ملی ہے لیکن میں نبوت کا دعویٰ نہیں کر رہا تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے نبوت کا دعویٰ آگر سرہتن کرتے تو ہر سننے والے پر جھوٹ کھو جاتا اور ہر سننے والا یہ سمجھ لیتا کہ ایش ایش مومن نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بات اپنی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے شائل نے جس شخص کے بارے میں سوال کیا خود اسی کے کلمات سے یہ ظاہر ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ خلافت براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس خوش نصیب انسان کو ملتی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رسالت کے لئے چل لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ملائقہ سے حضرت عزم کے بارے میں فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ اور نائف مقرر کروں گا اب جب ان صاحب کے اس اعتراف سے یہ ثابت ہو گیا کہ خلافت براہ راست اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خوشی کو ملتی ہے جو منصب نبوت پر فائز ہوتا ہے تو اب اپنے آپ کو نبی کہو یا نہ کہو یہ کہنا کہ مجھے اللہ کی طرف سے خلافت ملی ہے اس کا مال اور اس کا حاصل وہی ہے جس کی بنفی کر رہا ہے کہ میں نبوت تبابہ نہیں کر رہا ہوں بات خوب ذرا یہ بتا دیں کہ پھر جب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خلافت مراہ راست نبی کو اللہ کی طرف سے ملتی ہے تو اپنے آپ کو نبی کا خلیفہ بنات بتانے کے بجائے براہ راست اللہ تعالیٰ کا خلیفہ کیوں بتا رہے ہیں اور ان کو اللہ کی طرف سے خلافت کس طور سے ملی بہرحال یہ دعویٰ ناقابل سمہ ہے اور اس پر کام دھرنا جائے جائز نہیں ہے اور جو شنگ ایسا کہتا ہے اس کے اوپر توبہ سیدے سیدے